اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے مائسل زبیر اور آپ واشنگ زی ٹیک فرنڈز آج جی اگن باہر آئے ہوں ہیں اور چونکہ آج جس وجہ سے میں عموماً باہر نکلتا ہوں تو میں ویڈیو بنانے کے لیے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی کیمرہ آپ کے ساتھ ٹیسٹ شیئر کرنے والا ہوتا ہوں تو آپ نے اگر ارلی ویڈیو دیکھی ہے تو اس کے اندر میں نے انفینکس ہوت 11 ایس انبوکس کیا تھا تو وہ آج میرے ہاتھ میں ہے تو آج اس لیے میں باہر آیا ہوں ذرا ہریالی والی جگہ پہ میں نے کہا چلیں اس کا کیمرہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آج اس کا کیمرہ ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے ہمیں اس کے ریزلٹ کیسے دیکھنے کو ملتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ بھی دیکھیں گے اور کچھ اس کے ایفیکس بھی ٹرائے کریں گے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے جی تو فرنڈ جو بھی آپ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹیم ٹوکے پہ بن رہی ہے کیونکہ یہ فون ٹوکے ریزلیشن کو سپورٹ کرتا ہے فورکے کی ریزلیشن کو سپورٹ نہیں کرتا تو ای ٹھنک تو ٹوکے پہ میں کوئی بھی میں سٹیبلیزیشن دیکھنے کو مل رہی ہے تو بھی میں کیمرہ میں ان کو کہتو درہ تیزی سے چلے تو ہمیں دیکھنے کے اس میں کس طرح کی سٹیبلیزیشن دیکھنے کو ملے گی تو ابھی آپ فرنڈز دیکھ رہے ہوں گے آپ کو سٹیبلیزیشن مل رہی ہے یا نہیں لیکن ہم جو فائنڈل اس میں انیلائز کریں گے وہ ہم انڈکے کریں گے جو میرے ریویوز ہوں گے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ ٹیم ٹوکے میں ہو رہی ہے مین سمسر سے جو کہ سٹیپی ایم پی کا ہے تو اگین اس میں چیک کر لیتے ہیں سٹیبلیزیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے جو مائک یوز ہو رہا ہے وہ سٹیپ کیمرہ کا یوز ہو رہا ہے تو میں بھی کیمرہ میں ان کو بولوں گا تیزی سے چل کے ساکر ان کو پتا چلے کہ سٹیبلیزیشن ہے یا نہیں تو فرنڈز ابھی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ٹیمٹی میں سٹیبلیزیشن دیکھنے کو مل رہی ہے تو فرنڈز ابھی ہم فرنڈ کیمرہ سے شوٹنگ کر رہے ہیں اور اسٹیم سن لائٹ ڈریک میرے فیس پہ پڑھ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میں یہ کس طریقے کا پروائیڈ کر رہا ہے تھوڑا سا کراپ سنسر میں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ابھی ہم جرہ چلے ہی آتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ اور یہ میرے بالکل بیک سائیڈ پہ آگی ہے دوپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ تھوڑا سا سٹرگل کرتا نظر آ رہا ہے لیکن کافی اچھے طریقے سے اس کو کیپچر کر رہا ہے لیکن سٹرگل کافی کرتا نظر آ رہا ہے تو فرنڈز اس میں ایک بیوٹی موڈ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ ہیومن ٹون کو تھوڑا سا نا مطلب سموث ہوگیرہ کر دیتا ہے تھوڑا کلیر کر دیتا ہے اور یہ جو میں آپشن دیکھنے کو ملتا ہے وہ 720p پہ صرف دیکھنے کو ملتا ہے فرنڈ کیمرے سے آپ 2K تک 1080p اور 720p تک فرنڈز ریکارڈنگ کا سکتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے فرنڈز آپ نے دیکھا کہ ابھی اپنے جب باہر گئے تھے تو ہم نے اس کے کچھ کیمرہ سیمبرز بھی ٹرائ آؤٹ کیے تھے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی ہے تو آپ بڑھتے ہیں ہم اپنے فائنل کنکلوئین کی جانب تو فرنڈز اگر تو اس فون کو میں ویڈیو گرافی کے لیے ریکمنٹ کروں تو بھائی میں بالکل بھی نہیں کہوں گا بلہ اگر آپ نورمل سی ایک ویڈیو بنانا چاہتے ہیں ویڈیو گرافی کے لیے بہت ہی نورملائز فون ہے تو فرنڈ کیمرہ سے بھی میں نے 2 کے تک کی ریکارڈنگ موجود ہے فرنڈ کیمرے سے بھی آپ اچھی ریکارڈنگ کا سکتے ہیں 1080 پہ بھی اچھی ہو جاتی ہے 2 کے بھی ہو جاتی ہے ویل تھوڑا سا crop sensor ہوتا ہے بہت زیادہ wide sensor نہیں ہے تو میں بھی آپ کو selfie stick کیا تھوڑا بھائی اگر ہاتھ لمب ہے تو آپ کو like use کرنا پڑے تو اب بڑھتے ہیں فرنڈز اس کے picture quality کی جانے photos بے تو فرنڈز F1.0 کا sensor لگایا گیا ہے اس میں تو definitely میں نے اپنے unboxing ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ phone night mode کو بہت زیادہ enhance کرے گا like یہ sensor night mode کو sport کرتے ہیں اور night mode میں اچھی pictures capture کرتے ہیں تو night mode کے بھی کچھ میں نے pictures آپ کے ساتھ attach کی ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ اس کا hazard بھی دے سکتے ہیں اور day time میں بھی footage اس نے بہت اچھی لیا ہے تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ picture کی sense میں فرنڈز اس کا camera بہت اچھا perform کر رہا ہے portrait shots بہت اچھے لیا ہے blur effect بھی ٹھیک آیا ہے اور color tune کو بھی بڑا اچھا کیا ہے natural tune مجھے دیکھنے کو میرے بہت زیادہ vibrancy اس میں نہیں ہے اور اگر اس کے dynamic range کی بات کریں ویڈیو quality میں بھی اور اس میں بھی تھوڑا سا struggle کرتا نظر آیا ہے لیکن کسی aspects پہ جا کے ہمیں بہت ہی اچھے زیادہ بھی provide کرتا ہے اور کچھ جگہ پہ بہت زیادہ struggle بھی کرتا نظر آیا ہے photos میں بھی اور ویڈیوز میں بھی تو فرنڈز اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایسا phone دیکھ رہے ہیں پکچر کے لیہا سے بہت اچھا اور ویڈیو کے لیہا سے normalize ہو تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ رنفینکس نوڈ 11 اس کو لازمی پرچیز کریں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچیس ہزار کے ڈاؤن کے budget میں ساری چیزیں مطلب کے لیول کی ہیں لائک پروسیسر کیمرہ ایچ ایڈ ایفریٹنگ بڑی مانی رکھتی ہے تو پچیس ہزار کے پرائیس ٹیگ میں آپ باقی کم نیوز کو دیکھیں بہت بہت کم سپیکس وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں تو کیمرہ کے سیگمنٹ کے جانے مطلب ایک اچھا رسپانس دیکھ رہا ہوں بہت اچھا نہیں دیکھ رہا لیکن اچھا رسپانس دیکھ رہا ہوں کہ ایک انفینکسی جو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے تو فرنڈز یہ تھا میرا آج کا کیمرہ ٹیسٹ تو انشاءاللہ فرنڈ نئے نئے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کمنٹ اور شیئر کر دیجئے گا this is Zubair MJ signing off اللہ حافظ